السلام علیکم میں ہوں بشروہ اور آپ دیکھ رہے ہیں بشراس کوچنگ جیسے کہ ہم نے تھومس کیلکولیس کے جو چیپٹر 5 ہے وہ سٹارٹ کر لیا ہے کافی آگے تک چلو گئے ہیں اور ہم لوگ اب جو 5.3 ہے اس میں ہم لوگ آگے کوششن سالف کریں گے ٹھیک ہے ہم نے سالف کیے تھے 14 تھا اب ہم لوگ جو رہتے ہیں ریمیننگ وہ والے سالف کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمارے پاس گیون ہے یعنی ہمیں ایریا کے ذریعے فائن کرنا ہے انٹیگرل کو اچھا ایریا ہم نے کافی زیارہ پیچھے فائن کر لیا تھا بہت یہاں پر انٹیگرل کی بات ہو دیئے تو یہاں پر جو پروپرٹیز ہیں وہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہو جائیں گی ٹھیک ہے تو وہ لوگ وہ بھی ہم پڑھیں گے تو آپ لوگ بلکل نہ گھبرائیے بہت ہی سمپل سا میں آپ کو بتاؤں گی ٹھیک ہے تو یہاں پر کہتے ہیں کہ جو 15 سے 22 تک ہے تو وہ اپنے ایریا کے اس پر سالف کرنے تو چلیے دیکھتے ہیں کہ ایریا پہ ہم لوگ کس طرح انٹیگرل سے ایریا کس طرح فائن کریں گے ٹھیک ہے اور ویسے رمضان کا مہینہ چل رہا ہے بہت ہی رحمتو والا مہینہ ہے تو اپنے لیے بھی دعائیں کیجئے اور میری کامیابی کے لیے بھی دعائیں کیجئے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی سلیوشن تو یہاں پر ہمارے پاس سب سے پہلے ہم لوگ فارمولا دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے نا فارمولی کی بینہ ہم لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے سب سے پہلے ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ فارمولا کیا ہوتا ہے ہمارے پاس ایریا کا تو ہمارے پاس فارمولا جو ہے وہ میں یہاں پر لکھ دیتی ہوں فارمولا ٹھیک ہے اچھا یہ میتھر جو ہے ایریا اس کو ہم لوگ کہتے ہیں the area of a trapezoid ٹھیک ہے نا تو یہاں پر میں لکھ دیتی ہوں the area area of trapezoid ہاں trapezoid ٹھیک ہے جو کہ ہمارے پاس فارمولا ہے 1 by 2 b plus small b and height ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس capital b ہے یہ small b ہے and یہ height ہے یہ ہمارے پاس width کی بات ہو گئے ٹھیک ہے نا تو ابھی ہم لوگوں find کرتے ہیں کہ وہ کس طرح سے find کریں گے اچھا اس کو میں ذرا آپ کو graph سے سمجھا دوں یہ جو trapezoid ہوتا ہے یہ ہمارے پاس کچھ اس طرح سے ہوتا ہے ٹھیک ہے نا دیکھیں کچھ اس طرح سے ہمارے پاس trapezoid کا graph ہوتا ہے تو یہاں پر جو b ہے ہمارے پاس capital b یہ ہمارے پاس یہ والی length ہوتی ہے ٹھیک ہے نا اور جو small ہوتی ہے وہ ہمارے پاس یہ والی ہوتی ہے اگر height کی بات کی جائے اور capital b کیا ہے small b کیا ہے ٹھیک ہے نا ہم نے find کر لیا لیکن اب ہم لوگ اس b کو کیس طرح value بھی تو ہمیں چاہیے b کی اور اس b کی value بھی چاہیے ہمیں height کی value بھی چاہیے تو اس کے لیے بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں یہ جو capital b ہوتا ہے ٹھیک ہے نا جب ہم لوگ value جو ہماری ہوتی ہے جو upper limit ہوتی ہے ہماری ٹھیک ہے جب ہم لوگ upper limit put کرتے تو ہمارے پاس capital b آتے تو میں آپ پر لیکھ دیتی ہوں کہ upper limit ٹھیک ہے جب بھی ہم لوگ upper limit put کریں گے تو ہمارے پاس capital b آئے گا اور جب ہم لوگ lower limit put کریں گے تو ہمارے پاس small b آئے گا ٹھیک ہے نا lower limit ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس اس کی بات ہو گئی height ہمارے پاس کس طرح سے آتی ہے دیکھیں اگر height کی بات کیجئے تو height کا فارمولا ہوتا ہے کہ b minus a ٹھیک ہے height کا فارمولا ہے b minus a اب b کیا ہے a کیا ہے تو یہ a ہوتا ہے یہ b ہوتا ہے جب میں نے شروع میں integral start کیا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ a ہوتا ہے یہ b ہوتا ہے تو جب ہم لوگ a کو minus b کو minus کریں گے a سے تو ہمارے پاس کیا جائے گی ہمارے پاس height آ جائے گی تو اب یہ ساری باتیں clear ہو گئی ہیں ایک دفعہ میں اور بتا دیتی ہوں کہ ہمارے پاس جو integral کے ذریعے جب ہم لوگ area find کرتے تو اس کے لیے ہمارے پاس formula ہوتے ہیں اس integral کے لیے ہم جو formula use کریں گے وہ trapezoid کا ہوگا ٹھیک ہے نا area of trapezoid تو یہ کس طرح سے ہوتا ہے یہ ہمارے پاس ہوتا ہے 1 by 2 b plus b and height ٹھیک ہے نا multiply ہو جاتی سارے product میں تو b ہمارے پاس جب بھی ہم لوگ capital بھی نکالنا ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم لوگ function میں ٹھیک ہے integral میں نہیں بلکہ function میں put کرتے ہیں upper limit صحیح ہے بات clear ہو گئی function میں put کرتے ہیں upper limit صحیح ہے یہ جو integral ہے اس کو آپ بھول جائیں گے جو function ہے نا x by 2 and plus 3 اس میں put کریں گے آپ and small b کے لیے lower limit جو a ہوتی ہے وہ ہم لوگ ڈالیں گے اور ہمارے پاس جو small b کی value ہے وہ نکال آئے گی اب اگر height کی بات کریں تو height ہمارے پاس b minus a ہوتا ہے یعنی b minus a b اور a کیا ہوتا ہے یاد رکھئے وہ جو ہمارے پاس integral میں limit ہوتی ہے یہاں پر formula میں put کریں and آپ کے پاس کیا ہوا جائے گا solution آجائے گی اچھے یہ تو ہو گئی solution کی بات اس کو بینہ formula کی بھی integral کے ذریعے use کیا جا سکتا ہے انٹیگرل کے ذریعے ہم لوگ نکال سکتے ہیں کہ ہمارے پاس کتنا ہے area تو چلیے دونوں سے کرتے ہیں پہلے integral سے کریں گے پھر formula سے کریں گے تو اگر integral کی بات کی جائے تو start کرتے ہیں اپنا integral integration ٹھیک ہے نا integration لگ دیتی ہو اور اسے کے ساتھ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی اس چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک کر دیں شیئر کر دیں نہ بھولیں گو کہ یہاں پر ہم لوگ میت کا بہت اچھا content پڑتے ہیں اسے کے ساتھ ہم لوگ اپنی integration start کرتے ہیں ہماری integration ہے minus 2 سے 4 تک x2 plus 3 and d of x ٹھیک ہے اچھا اگر اب دیکھیں تو ہمارے پاس بہت ہی simple سا function ہے تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس پہ الگ integral ہوتا ہے اس پہ الگ integral ہوتا ہے اب constant پہ تو integral apply نہیں ہو سکتا تو constant کو ہم باہر کر دیں گے اور اسی طرح اس پہ بھی تو چلیے اس کو میں simple steps میں کرتی ہوں ٹھیک ہے نا تاکہ سب کو clear ہو جائے پہلا والا تو پہلا والا ہم نا ڈیٹیل سے کریں گے اور جو دوسرے ہوں گے اس میں میں جو simple steps ہوں گے وہ نہیں کروں گی اور وہ آپ کریں گے ٹھیک ہے نا تو یہ نہ کیجئے گا کہ نہیں ہمیں سمجھ یہ بلکل ان کا پیچھا نہیں چھوڑ دیں یہ till the end آپ کے پاس چلتے رہتے ہیں پتہ ہے آپ کو PhD لیول اور جو MS لیول master لیول ساروں میں ہمارے پاس جو math کے ہوتے ہیں اس میں integration ہی ہوتی ہے تو اب بعد میں سیکھنے سے اچھا ہے کہ ابھی سیکھ لیں ابھی time ہے سیکھنے کا ہے بعد میں پھر کوئی اتنی جو clear چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتا ہے وہ بتاتا بھی نہیں ہے تو اسی لئے ابھی میں بتا رہی ہوں چھوٹی چھوٹی چیزیں تو آپ اس کو adopt کریں تاکہ ابھی سے آپ کو آجائے پھر آپ کو جو آگے جا کے problem نہیں ہوگی ٹھیک ہے نا تو چلیے start کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ اپنے جو integration ہوگی minus 2 سے 4 وہ x پہ لگائیں گے اور یہ جو 1 by 2 ہے اس کو ہم باہر کر دیں گے کیونکہ اس پہ کیا ہوتا ہے apply نہیں ہوتی ٹھیک ہے plus 3 کو باہر کریں گے and minus 2 and 4 یہاں پر کیا رہ جائے گا تو یہ ہم نے کر دیا ہے اب اگر آگے بات کریں تو 1 by 2 ہے ہمارے پاس x کا ہمارے پاس integration کیا ہوگا x square ٹھیک ہے نا تو یہاں پر آ جائے گا ہمارے پاس x square divided by 2 صحیح ہے اور ساتھ میں ہمارے پاس آ جائے گی minus 2 and 4 limit plus 3 and یہاں پر کیا آ جائے گا 1 کا integral کیا ہوگا x تو x اور ساتھ میں minus 2 and 4 ٹھیک ہے یہ ہم نے put کر دیا ہے اب اگر یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر کیا ہو جائے گا یہ ہو جائے گا x2 by 4 یہ 2 اور یہ 2 multiply ہو جائیں گے ٹھیک ہے نا product میں تھے اس کی limit بھی minus 2 سے 4 تک ہے plus 3 اور x ہے ہمارے پاس minus 2 سے 4 تک چلیے اب اس میں limit put کرتے ہیں تو جب limit put کریں گے تو سب سے پہلے 4 put کریں گے تو 4 کا whole square ہو جائے گا and نیچے بھی 4 آ جائے گا minus minus 2 کا whole square ہو جائے گا divided by 4 یہ ہمارے پاس ایک limit ہم نے put کر دیا اب اس میں limit put کریں گے تو 3 اور سب سے پہلے 4 put کریں گے پھر minus ہو جائے گا 3 اور ساتھ میں minus 2 put کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ہم نے ساری limits کو put کر دیا تو یہاں پر ہمارے پاس کیا جائے گا 4 کا square ہو جائے گا 16 divided by 4 and یہاں پر کیا ہو جائے گا یہاں پر ہو جائے گا 4 divided by 4 plus یہاں پر ہو جائے گا 3 بنزا 3 3 بنزا 6 3 بنزا 12 minus یہاں پر ہو جائے گا 6 and یہ ہو جائے گا minus 2 minus plus صحیح ہے اب یہ 4 یہ 4 یہ 4 یہ 4 ہمارے پاس تھوڑا سے simplify ہو گئے تو یہاں پر آ جائے گا 4 minus 1 plus 12 plus 16 ٹھیک ہے تو یہاں سے کیا آ جائے گا ہمارے پاس 22 minus 1 and اس طرح سے آ جائے گا 21 تو یہ جو 21 ہے یہ ہمارے پاس area ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمارے پاس آگے 21 square unit s q u a r e square u n i t ٹھیک ہے ہاں تو یہ ہمارے پاس کیا آگے ہمارے پاس square unit آگے یعنی ہمارے پاس جو area ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ایسے آگیا تو یہ تو integration تھا ہم نے integration سے simplify کر لیا اب آپ کو سمجھ آگے integration کی ٹھیک ہے اور اگر کوئی problem ہے تو میں ابھی سے کہہ رہی ہوں کہ جو problem ہوتی ہے آپ کو جو چیز سمجھ نہیں آتی تو comment section میں پوچھ دیا کریں یا پھر میں اس پہ الگ سے ویڈیو بنا لیا کروں گی لیکن ان چیزوں کو ابھی سمجھ دیجئے کیونکہ بعد میں پھر آپ کو problem ہوگی کیونکہ یہ ہر جگہ آتی ہے ٹھیک ہے یا آپ جتنے بھی match کے subject پڑھتے ہیں یا computer science کے بھی اس میں بہت زیادہ آتا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ integration سیکھ لیجئے اور اس کے formula جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے جو integration کے formula ہے وہ chapter number 8 کے introduction میں کیے تھے تو آپ chapter 8 کی نا playlist میں جائیں وہاں پر میں نے introduction میں سارے formula کروائے ہوئے ٹھیک ہے تو آپ سب سے پہلے formula یاد کر لیں اس کے بعد آپ یہ chapter آسانی سے کر سکتے ہیں تو یہ integration کا ہم formula سے کرتے ہیں ٹھیک ہے نا تو چلیے formula کی طرف یہاں پر لکھتے ہیں formula of area of trapezoid ٹھیک ہے area of trapezoid کا formula میں نے اوپر لکھا ہوئے بس ہم لوگ اس میں putting کریں ٹھیک ہے اب b کو کس طرح سے نکالیں جو capital b ہمارے پاس اس کی limit ہمارے پاس وہ ہے 4 تو ہم لوگ جو function ہیں وہ دیں گے ٹھیک ہے اور اس میں 4 کو put کر دیں گے put x equal to 4 ٹھیک ہے تو یہاں پر اگر ہم لوگ 4 پوٹ کریں گے تو آپ دیکھیں 4 divided by 2 plus 3 ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمارے پاس ہو جائے گا تو دیکھئی یہ ہمارے پاس 2 plus 3 ہو جائے گا ادھر سے ہمارے پاس 5 آ جائے گا یعنی b کی جو value ہے وہ ہمارے پاس آ جائے گی 5 یہ capital b ہے اب اگر ہم small b کی بات کریں تو put جو lower limit ہے lower limit ہے minus 2 تو اس کو ہمارے پاس minus 2 divided by 2 plus 3 یہ دونے سے ہمارے پاس آ جائے گا minus 1 plus 3 and ادھر سے آ جائے گا 2 تو جو small ہے ہمارے پاس b اس کی value آ گئی ہے 2 ٹھیک ہے اب ہم لوگ اس کو formula put کر سکتے ہیں بلکل چلیئے میں اس فارمولا جو تھا ہمارے پاس دوبارہ لکھتی ہوں میں formula وہ 1 by 2 b plus b and height ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جو b آیا ہے وہ small b 1 by 2 capital b 5 small b 2 5 plus 2 height اگر نکال لیں تو یہا پر ہم دیکھ b minus a height formula so b کیا ہے ہمارے پاس b ہے 4 minus and a minus 2 تو یہ ہو جائے 4 plus 2 minus into minus plus 6 تو ہمارے پاس height کیا ہے وہ 6 ہے تو دیکھیں ہم نے ساری formula میں putting کر دی تو یہا ہم کرے 7 multiple 6 تو ہمارے پاس آتا ہے 42 ٹھیک ہے نا یہ ہو ہمارے پاس 21 ہے ہمارے پاس یہ آگیا ہے sq u a sq unit ہے تو یہ ہمارے پاس area ہے تو دیکھیں ہم نے 21 unit area formula سے find کیا and integration سے 21 آیا ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ دونوں چیزے apply کر سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے and question کی demand کو دیکھیں جب آپ formula لگ ہے تو آپ integration سے بھی try کر سکتے ہیں اگر answer same آیا آپ صحیح ہیں تو کوئی بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے وہ answer صحیح ہوگا اس کے ساتھ ہم نے دونوں formula سیکھ لیے ہیں اب جو next questions ہوں گے ہم صرف 1 formula سے کریں گے trapezoid formula سے کر دیں گے یا پھر integration سے چلیے آگے چلتے ہیں next video میں باقی questions کرتے ہیں channel کو subscribe نہ بھولے گا thank you so much